نمسکر دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں لندن پھیل مووی کی بارے میں ٹھیک ہے تو آج میں لندن پھیل جو مووی ہے اس کو میں ہندی میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دوستو اور آپ لوگوں سے ایک روکویسٹ آ رہا ہوں ایک لڑکی کو اپنے فیوچر کے بارے میں پتا ہوتا ہے اس لئے ایک ساتھ تین لوگوں کے ساتھ افیر سٹارٹ کر دیتی ہے اب اس ڈینجرز گیم میں آگے کیا ہوگا یہ آج کی ہماری مووی لندن فیلڈز 2018 کی ایک تھریلر میسٹری ہولیوڈ مووی میں ہم دیکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا راکتا ہے تو پلیز اسے لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور بینہ کسی دریگے ایکسپلینشن سٹارٹ کرتے ہیں مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ہماری مین گاریٹر نیکولا کو دیکھتے ہیں ہم سے یہ تھی ہے مجھے جگہ پاتا ہے مجھے موٹیو پاتا ہے اس کا اب مرڈر ہونے والا تھا وہ اسے گول مارنے والا تھا یہ اب تک اسے پتا نہیں تھا اس نے گاڑی میں کسی کو دیکھا اور یہی باری سین ختم ہو جاتا ہے اب فلیش بیک میں ہمیں پوری سٹوری پتا چلے گی یہ سٹوری ہمیں ایک رائٹر بتا رہا ہے اس کا نام میں سیمسن سیمسن کو آج کل نوویل لکھنے میں بہت ہی پرولم آ رہا تھا تو اسی وجہ سے وہ لنڈن میں آ چکا ہے لنڈن میں اپنے فرینڈ دوسرے رائٹر کے گھر پر ہو رہتا ہے اور یہ رائٹر اس کے گھر میں نی یوک میں رہنے کے لیے چلا گیا تھا اس رائٹر کا گھر بہت ہی ہمیزین تھا جو سیمسن کو بہت اچھا لگتا ہے جس رائٹر کا ایک گھر ہے اس کا ایک فرینڈ تھا جس کا نام تھا کیت سیمسن کو اس سیٹی میں گھومنے کے لیے زرہ ہیلپ لگے گی تو کیت اسے ہیلپ کرنے والا تھا اگر سیٹی کے بارے میں سٹوری جاننے ہو تو پب سے اچھا بلیس کوئی بھی نہیں ہوتا تو دونوں پب میں آئے پب میں آنے کے بعد کیت کا ایک ریچ فرینڈ ہے جس کا نام ہے گائے گائے اور سیمسن دونوں ایک دوسرے سے انٹروڈیوز ہوتے ہیں بات کرتے کرتے کیت نے اپنے پرولم کے بارے میں بتایا ایکچول میں اس نے بہت سارے پیسے لون کر لیے تھے یہ پیسے چکانے کے لیے اس نے کسی اور سے پیسے لیے اور اسے کرتے کرتے اس نے بہت لوگ اسے پیسے لیے اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مارنے کے لیے آئے گا اس ڈر میں وہ جیتا رہتا ہے اب کرنٹلی اس نے جس سے پیسے لیے تھے اس کا نام تھا چیک وہ بہت ہی دینجرس گنڈا تھا کیت ایکچول میں ڈارس کا چیمپئن تھا یہی سب جب بات کر رہے تھے تب ہی اچانک سے ایک بہت ہی بیوٹیفول لیڈ کے بار میں آئے اس کا نام تھا نیکولا اور سب آدمی اس کے پیچھے پاگل تھے نیکولا کو دیکھتے کیت اسے اپروچ کرتا سیمسنگ کو نیکولا میں اپنی مین کیریکٹر دیکھی گائے کو لگتا تھا کہ نیکولا کبھی بھی کیت کو بھاہو نہیں دیکھی پر پھر بھی کیت کا کانفیڈنس جاتا نہیں نیکولا ابھی ابھی ایک فیونرل سے آئی تھی کیت نیکولا سے کہتا ہے کیت پھر بھی بہت ہی بیوٹیفول لگ رہی ہو نیکولا بھی ایک ہی ٹائم پر گائے اور کیت ان دونوں سے بات کر رہی تھی سیمسنگ نے ہم سے کہا کہ اسی لڑکی کی وجہ سے سب کچھ سٹارٹ ہوا تھا نیکولا اب سے نیکلتی ہے تو کیت بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا فلاورز بھائے کر کر اس نے اسے گیفٹ کر دیا نیکولا نے اسے کہا کہ اگر یہ دھوپ میں آ جائے تو یہ مرشہ جائیں گے یہ کہہ کر وہ آگے جلی جاتی ہے کیت پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آیا گائے بھی نیکولا میں بہت انٹرسٹیر تھا تو وہ بھی اس کا پیچھا کر کر وہ کہا رہتی ہے اس کے بارے میں جان لیتا ہے سیمسنگ سپرائزٹ ہوا کہ وہ جس بیلڈنگ میں رہتا ہے اسے بیلڈنگ میں نیکولا بھی رہتی ہے اگلی دن سیمسنگ رائٹ کرنے کا ٹائے کر رہا تھا پر اسے کچھ بھی لکھا نہیں جاتا اس نے نیکولا کو گھر سے باہر نکلتا دیکھا تو اس کا پیچھا کرتا ہے کچھ ڈرائنز اور ڈاکومنٹس نیکولا ڈیس بین میں ڈال کر آگے جلی جاتی ہے سیمسنگ سارے ڈاکومنٹس کو پڑھتا ہے اس ڈاکومنٹس میں نیکولا نے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی سیمسنگ کو پتا چلتا ہے کہ جب نیکولا چھوٹی تھی تو اپنی فرینڈ کی ڈیت کی بارے میں اسے پتا تھا جیسا اس نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا اسی طریقے سے اس کی فرینڈ کی ڈیت ہو گئی بعد میں اسے اپنے پیرنس کی ڈیت کی بارے میں سپنا آیا اور جیسا سپنے میں دیکھا تھا ویسے اس کے پیرنس کی بھی ڈیت ہو گئی اسے لگتا ہے کہ اگر سب لوگ اسے چھوڑ کر چلے جانے والے ہیں تو کسی سے پیار کیوں کیا جائے اس میں فائنل نے نیکولا نے اپنے خود کی ڈیت کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا اسے اس کی ڈیت کہا ہونے والی ہے کیسے ہونے والی ہے یہ سب کچھ پتا تھا یہ سب پڑھنے کے بعد سیمسنگ ڈیریکلی نیکولا کے پاس آ گیا وہ اسے کہتا ہے کہ تم پر بلیو کرتا ہو تم نے لکھا ہے تو یہ پتا ہے کہ تمہارا مرڈر کون کرنے والا ہے نیکولا کہتا ہے کہ مجھے صرف ویجن آتی ہے کل میں اسے ملی تھی پر وہ کون تھا ہے مجھے پتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے گاہ اور کید ان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے سیمسنگ کو اس ساری سیچویشن میں ایک بہت اچھی سٹوری دیکھتی ہے اس نے نیکولا سے پوچھا کیا تم مجھے تمہارے بارے میں لکھنے دو کی نیکولا اس کے لئے ہاں کہتی ہے ہم نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں نیکولا نے کید کو بلائے ہوا تھا کید کو پیسوں کا پرولم تھا تو نیکولا اپنے گھر میں سے اول چیزیں جو سیل کر سکتا ہے اسے دے دیتی ہے اس کے بدلے میں اسے کہتی ہے تمہارا جو فرینڈ ہے گائے اسے میری بات کرواتو کید اس سے زرہ سپریسٹ ہوا اس کے بعد گائے سے ملنے کے لئے آ جاتا ہے اس نے اسے بتا دیا کہ نیکولا کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے گائے کے گھر برم دیکھتے کہ اس کے ایک وائف اور بیٹا ہے اس کا بیٹا اپنورمل تھا اور آج پورے دین تک اسے اس کا دھیان رکھنا تھا پر گائے کید سے کہتا ہے تم اس پر دھیان رکھو اور میں نیکولا سے بات کرتا نیکولا اور گائے فون پر بات کر کر ایک جگہ ملنے کا فکس کرتے ہیں جو بھی ہو رہا تھا یہ سیمسن نیکولا کی گھر میں رہ کر دیکھ رہا تھا اسے رکھتا ہے کہ نیکولا ایک کنفرکٹ کر رہی ہے دو لڑ گئے اور ایک لڑکی اس میں کوئی نہ کوئی تو ہرٹ ہونے ہی بارا تھا نیکولا اور گائے مل کر ایک دوسرے کی بارے میں جان لیتے ہیں نیکولا نے کہا کہ میں انڈیا میں ایک اورفنیج میں کام کر رہی تھے وہاں پر اسے ایک لڑکی ملی تھی جو اس کے اچھی فرینٹ بن گئے نیکولا کو پھر سے اپنی کنٹری واپس لوڑنا پڑا بعد میں اس نے جب اس لڑکی کے بارے میں پتا کیا تو ایک عرب نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا اڈاپٹ کرنے کے بعد اس نے اسے شادی کر لی اور اس سے انہیں ایک بیٹا بھی ہے نیکولا نے جب اس لڑکی کے ساتھ کانٹیک کرنے کی کوشش کی تو اسے پتا جلا کہ وہ لڑکی وہاں پر فسی ہوئی ہے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی اجانک سے نیکولا کو اس لڑکی سے کانٹیک چلا گیا تھا نیکولا اسے لڑکی میں بلانا چاہتی تھی پر اوفیشل کچھ ایشوز آ رہی تھے اب فائنلی نیکولا گائے سے ہیلپ مانگتی ہے کہتی ہے اسے لوکیٹ کرنے بھی مجھے زرہ ہیلپ کرو گائے بھی نیکولا کو بہت پسند کرتا ہی تھا تو اس کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے ڈینر کرتا ہے اور نیکولا نے کہا یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں بہت ہی سیم ہیں ہمیں رومینٹک چیزیں بہت ہی پسند ہیں آج گائے کو اس کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگا سامسنگ نے یہ سب دیکھ کر نیکولا سے کہتا ہے کہ تمہیں مارنے والا گائے ہوگا تو تمہارے پیار میں پڑ رہا ہے اور پیار کی وجہ سے یہ سب ہو سکتا ہے نیکسنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سامسنگ اور کیتی دونوں جب ہنگ آؤٹ کر رہے تھے تو گنڈا جس کا نام ہے چیک کی اس کے پاس آیا چیک کیت سے کہتا ہے کہ جن بھی لوگوں سے تم نے پیسے لیے تھے اس سب کو میں نے پی کر دیا ہے اب تمہیں سارے پیزے صرف موچھے دینے پڑیں گے اور تم کسی اور سے بہروں بھی نہیں کر سکتے ایکچول میں دارٹ کی کمپیڈیشن میں کیت اور چیک کے دونوں ایک دوسرے کی کمپیٹر تھے اگر کیت پیسے نہیں دے پایا تو چیک اسے ہرٹ کر دے گا اور اس وجہ سے وہی جیتے گا کیت اس وجہ سے بہت بڑے ٹربل میں تھا ایک دن کیت کی کمپیڈیشن دیکھنے کے لیے نیکولا اور گائے یہ دونوں ایک ساتھ آئے کیت کو جیلس فل کرانے کے لیے نیکولا گائے کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کیت گصہ ہو گیا اور اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے یہ گیم وہ جیت جاتا ہے اگلی دن کیت کو نیکولا نے پھر سے ملنے کے لیے بھولایا اسے کہتی کہ گائے مجھے ہیلپ کر رہا ہے مجھے اسے سکسٹی داؤزن ڈالرز ملنے والے ہیں اس میں اسے تھٹی داؤزن ڈالرز تمہارے ہو جائیں گے مجھے صرف ہیلپ کرتے رہو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیکولا کیت کو بھی اپنے پیار میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی گائے نے کیت کو نیکولا کے گھر سے نکل دوہ دیکھ لیا وہ ذرا شک کرتا ہے پر بعد میں نیکولا اس طریقے سے پریٹینڈ کر دیا کہ ان کے بیچ میں کچھ ہوا ہی نہیں گائے نیکولا سے کہتا ہے میں نے تمہارے فرینڈ کو ڈھوڑنے کا بہت ٹرائے کیا پر وہ کہیں بھی مل نہیں رہے نیکولا کو بہت برا لگا وہ اپنی ایرنز نکالتی ہے اور گائے کو دے دیتی ہے کہتی ہے کہ ان کی ورس سکسٹی تھاؤزن ڈالرز ہے یہ بیسے اس کے اور ایک فرینڈ جو فورن ایکسچینج آفیس میں رہتا ہے اسے وہ دینے والی تھی اس فرینڈ نے اس لٹ کی اور اس کے بیٹے کے بارے میں پتا کر لیا تھا انہیں نکالنے کے لئے اسے سکسٹی تھاؤزن ڈالرز لگنے والے ہیں نیکولا نے گائے سے یہ بھی کہا کہ میں نے گرانڈ مدر کے تھے گائے کہتا ہے کہ وری مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ ایرنگز اس نے پھر سے نیکولا کو پہنا دی ایک دن نیکولا گائے کے سامنے پریٹینڈ کرتی ہے کہ فورن ایکسچینج آفیسر سے وہ مل رہی ہے پر ایکچول میں اس کے سرون کو پیسے دے رہی تھی یہ پورے سسٹی تھاؤزن ڈالرز اسے کائے نہیں دیے ہوئے تھے ساری چیزوں کو دیکھ کر سامنگ نیکولا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جی سکتی ہو کوئی بھی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی جو بھی کرے ہو سب کچھ بند کر دو نیکولا گیتی کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے وہ چاہے تو ابھی کچھ بھی بدل نہیں سکتی ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہوئے سامنگ اور نیکولا بھی ایک دوسرے کے قریب تھے نیکولا اسے کس کرنے کی ٹرائے کرتی ہے پر سامنگ اسے روک لیتا ہے نیکولا نے سامنگ سے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں پتا ہے تم بھی کسی بیماری سے مر رہے ہو اور اسے پہلے نوویل کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو اور یہ بات سچ تھی نیکولا کہتی کہ پہلے میں جاتے ہو اور اس کے بعد تم مانا میرے نوویل کو کمپلیٹ کر دینا رات میں پھر نیکولا گائے کو کوال کر دیا کہتی ہے کہ میں سب تمہارے ساتھ نہیں کر سکتی میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گی اور ہم دونوں پھر سے نہیں ملیں گے گائے اس بات سے ڈسٹراب ہو گیا رات میں نیکولا سے ملنے کے لئے کیتا ہوا تھا وہ کہتا ہے تم نے گائے سے پیسے لیے پر مجھے اس کا کٹ نہیں دیا نیکولا کہتی کہ تمہیں سب پیسے مل جائیں گے تھوڑی سی اور مجھے ہیلپ کرو گائے کو جا کر کہو کہ میں بہت ہی افسیٹ ہو لندن سے بھی نکل جانے والی ہو وہ پھر بھاگتا ہوا میرے پاس آ جائے گا کتنے ایسا ہی کیا سب کچھ چیزیں گائے کو بتا دی اور گائے ایکچول میں نیکولا کے پاس آ جاتا ہے گائے نے کہا کہ میں تمہیں ایسے جانے نہیں دے سکتا اسے بہت ہی لائک کرتا تھا یہ دونوں گریب آ گئے اور انٹیمیٹ ہو گئے ایک راج جب نیکولا اور سیمسنگ جب ہینگاؤٹ کر رہے تھے نیکولا اس کے پاس آگی کہتی ہے ہمارے بیچ کچھ نہ کچھ ایک بار تو ہونے ہی بیالا ہے اسے تم زیادہ ریجیسٹ مت کرو اس کے ساتھ وہی برو انٹیمیٹ ہو جاتی ہے یہاں بھا نیکولا گائے کیت اور سیمسنگ ان دنوں کو ایک ساتھ پلی کر رہی تھی اولی دن نیکولا کیت کو ڈیسٹرپ کرنے کے لیے ڈائریکٹل اس کے گھر پر آ جاتی ہے کیت کے وائف کے سامنے گئے دیکھ میں چائیڈ سپورٹ سے ہو گھر کا انسپیکشن کرنا چاہتی ہو کیت اس پر بہت زیادہ گصہ ہو گیا اور نیکولا کو باہر لکھ رہا تھا اس نے کہا کہ اگر تم نے پھر سے ایسا کچھ کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا نیکولا کیت کے پیسے اسے دے دیتی ہے نیکولا ہمیشہ کیت کو ریجاتی ہے اور دور کر دیتی ہے پیسے لے کر کیت جب جا رہا تھا تو اچانک سے کیت اور اس کے آدمی اسے اٹھوا لیتے ہیں اب اسے وہ مارنے والے تھے پر کیت نے اسے سب کچھ پیسے دے دیا آج ان کا ایک بہت بڑا کومپیڈیشن ہے جسے نیشنل کوریج ملنے والا ہے کیت کی اس کومپیڈیشن میں گائے بھی آیا ہوا تھا کیت کا ایک فرینڈ گائے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کیت کا آج کل افیر جل رہا ہے اس کے بارے میں گائے کو اور بھی پتا چلا تو ریالائز کرتا ہے کہ نیکولا یہ ہے اس بات سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا گھر پر سیمسنگ اپنی ورائٹر فرینڈ کی بکس دیکھ رہا تھا تو اس میں اسے کچھ فوٹوز ملتی ہے تو اس کا ورائٹر فرینڈ اور نیکولا جب ایک ساتھ تھے تب کی فوٹوز ہے اس بات کی وجہ سے سیمسنگ بھی ہرٹ ہو گیا گائے ڈائریکلے نیکولا کے گھر پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر کیت آلریڈی تھا اس کے جانے کے بعد گائے نے نیکولا سے پوچھا کہ یہاں کر کیا رہا تھا نیکولا کہتا ہے کہ میں اسے ٹیچ کر رہی ہوں گائے اس پر شک کر کر پوچھتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے نیکولا ایسا دکھاتی ہے کہ اس بات سے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی اس نے کہا کہ تم اسی بات کر بھی کیسے سکتے ہو گائے کو ہی گلٹی لگتا ہے کہ اس نے نیکولا پر شک کیا اس کے بعد دونوں انٹی میٹ ہو گئے گائے کہتا ہے کہ میں میری وائف کو چھوڑ دوں گا اور پھر ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں صبح سیمسنگ نیکولا کے پاس آیا کہتا ہے کہ میرے ورائٹر فرینڈ نے تمہارے بارے میں لکھا نہیں تھا نیکولا کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرتا تھا بینہ سٹوری کمپلیٹ کی ہو بھاگ گیا ایکچوال میں نیکولا سیمسنگ کے ورائٹر فرینڈ سے بہت پیار کر دی تھی نیکسنگ میں گائے نے اپنی وائف کو اس کے افیر کے بارے میں بتا دیا اسے اس افیر سے زیادہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اب نیکسنگ میں ہم دیکھتے ہیں کیت کی فائنل کمپیڈیشن کا ڈے آ چکا تھا نیکولا نے گائے کو ایک بک بھیجا اس میں کہ کیریکٹرز کے نام اور نیکولا کے فرینڈ کے نام دونوں سیم تھے گائے سمجھ گیا کہ نیکولا نے اسے فسائے ہوا ہے سب کچھ باتیں اس نے اسے جو کہی تھی یہ ساری چھوٹ تھی اس سب کے بعد گائے کو بہت برا لگا آج رات وہ گائے کو چھوٹ گھر کیت کو سپورٹ کرنے کے لئے اس کے ساتھ وہ ڈاٹ کے کمپیڈیشن میں آئی ہوئی تھی چھیک نیکولا کو نوٹس کرتا ہے اسے وہ بہت اچھی لگی کمپیڈیشن سٹارٹ ہونے کے بعد نیکولا گائے کے سامنے چھیک کے ساتھ فلٹ کر دیا یہ دیکھ کر کیت ڈسٹرب ہو گیا وہ اپنے کمپیڈیشن میں کانسنٹریٹ نہیں کر باتا اور ہار جاتا ہے نیکولا کو کنفرنٹ کرنے کے لئے گائے بھی یہاں پر پہنچ گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ نیکولا کے لئے گائے کیت اور چک یہ تینوں لٹ رہے تھے یہ سب بہت زیادہ گوش ساتھ ہے کیت جا کر اب نیکولا کو مارنے والا تھا پر گائے اسے روگ لیتا ہے باتوں باتوں میں ان دونوں کی فائٹ بھی ہو گئے گائے اسی کار میں بیٹھا تھا جہاں پر نیکولا کی ڈیتھ ہونے والی تھی سامسنگ گائے کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تم جو بھی کرنے والے ہو یہ غلط ہے گائے کہتا ہے کہ اس نے میرا بہت برا حال کیا ہے سامسنگ پھر بھی اسے سمجھاتا ہے اور گائے وہاں سے چلا گیا نیکولا جب گھر آئی تو گاڑی دیکھ کر اس میں بیٹھ جاتی ہے اس نے سامسنگ کو دیکھا اور کہا کہ ہمیشہ سے تم ہی تھے جو مجھے مارنے والے تھے سامسنگ نیکولا سے بہت پیار کرنے لگ گیا تھا اسے لگتا ہے کہ گائے اور کیت اگر ان دونوں میں سے کسی نے اسے مار ڈالا تو اس کے بھوک کی اینڈنگ پرفیکٹ نہیں رہی گی نیکولا کی ڈیت اگر اسے جو پیار کرتا ہے اس کے ہاتھوں سے ہوئی تو یہ پرفیکٹ اینڈنگ ہوگی تو اسی وجہ سے سامسنگ نے نیکولا کو گاڑی میں آنے کے بعد مار ڈالا سامسنگ نیکولا کو مار کر گھر پر لے کر آیا اس کے بعد جھو بھی ہوا تھا یہ ساری سٹوری اس نے لیگ ڈالی یہ سٹوری اپنے پاس رکھ کر گولیا لے کر اور نیکولا کے پاس ہی سوسائیڈ کر لیتا ہے اس کے بعد سامسنگ کا ورائٹر فرینڈ گھر پر آیا اس نے سامسنگ کا بھوک دیکھ کر اسے پپلیش کر دیا اسے کے ساتھ یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اسے لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا یہ بہت سارے موویز لے کر آتے رہتے ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹویشن آئیکن نامیں مت بھولیے گا ہم پھر سے ملیں گے اور ایک نمویو کے ساتھ تب تک لیے thank you اور آپ اپنے آپ کا خیال رکھئے